احیب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج اپریل انیس سو اکیاسی کی تین تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ اج سجدہ کی آیت نو سے ہو رہا ہے سابقا آیت کے آخری الفاظ تھے بلکہ آیت ہی یہ تھی امان اور امال صالحہ کا نتیجہ اجر صلح محصل جو کچھ قرآن نے کہا ملے گا یہ غیر ممنون پچھلی دفعہ میں نے یہ ارز کیا تھا ایک کیسے کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ یہ غیر منقطع ہے یعنی جب تک یہ سلسلہ تمہارا جاری رہے گا یہ اس طرح سے ہی ملتا رہے گا یہ ہنگامی چیز نہیں ہے کہ یوں ہی کسی وقت خوشی ہوئی ہماری موجہ آگئی اللہ میاں کی تو اس نے دے دیا اور نہ ہوا تو کوئی بات نہیں ہے یہ غیر منقطع ہے یعنی یہ اگر کرتے رہو گے تو یہ ہوتا رہے گا اور اسی لفظ کے دوسرے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ تھی کچھ احسان کے طور پر نہیں کی جائے گی بلکہ یہ تمہارے اپنے کام کا صلح ہوگا تو جو کام کا صلح ہو محنت کا محاصل ہو تو کہا یہ ہے کہ وہ احسان نہیں ہوتا یہ چیز تمہیں بتا اور احسان نہیں ملے گی یہ تمہارے اپنے کام کا عجر ہوگا جو تمہیں ملے گا تو یہ تو ہوا وہ عامال کا عجر جو ہے انسان کے خود اب اگلی آیت میں آپ دیکھئے آیت پہلے میں سامنے رہا ہوں تو پھر اس کا جو نقطہ ہے وہ واضح ہوگا قُلْ آئِنَّكُمْ لَتَقْفِرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَئِنِ وَتَجَعْلُونَ لَهُ أَنْدَادَ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ کہا یہ کہ کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو اس سے سرکشی بڑھتے ہو اس کے خلاف کلتے ہو اب اگلی بات پہلے تو یہ کہی کہ جس نے اس زمین کو دو مرحلوں میں اس قابل بنایا کہ اس پہ انسان بس سکے قرآن کریم کے مختلف مقامات میں یہ تخلیق کے خارجی کائنات کی تخلیق کے متعلق جو کہا ہے اس کے مختلف مرحل بتائیں ہیں یہ نہیں کہ جس قسم کی آج یہ ہے یہ پہلے دن سے اسی قسم کی وجود میں آگئی تھی جس طرح سے کہ انسان کے متعلق یہ ہے کہ جس شکل میں آج تمہیں یہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں یہ نہیں تھا کہ پہلے دن اسی قسم کا انسان ہم نے بنا دیئے تھے اور آگے چل پڑے یہ بھی مختلف مراحل سے گزر کر مختلف ایولیوشنری سٹیجز میں سے گزر کر ارتقائی مراحل میں سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہے زندگی اسی طرح خارجی کائنات کے متعلق بھی قرآن نے جو اس کے مراحل مختلف گنائے ہیں وہ عربی دوبان میں تو یوم مرحلہ سٹیج پیریڈ کے لیے بھی آتا ہے تو یہ جو مختلف سٹیجز اس کی یا مرحلے گنائے ہیں یہ تو آج سائنس کے انکشافات یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایک ایک تیز قرآن نے یہ صحیح بتائی اس دور میں جب ابھی بڑے سے بڑے سائنس دان کا ادھر تصور بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ کائنات ان ادوار اور مراحل سے گزر کر اس شیپ اور اس شکل کے اندر وجود میں آ رہی ہے یعنی یہ اس کا کہنا کے سب سے پہلی سٹیج جو تھی اس کی وہ دھونہ تھا گیشت شکل کے تھی نیبولہ جس کو کہا آج سائنس نے دنیا بھر کے سائنٹس یا دنیا بھر کے دانشوار اس دور میں یا انسانی علم کی سطح جو تھی وہ ادھر اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا اور یہی تیز ہے کہ جو آج کے غیر متصف سائنس دان ہیں وہ جب ان مقامات پر غور کرتے ہیں تو بے ساختہ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جو ہمیں مجبور کرتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ یہ قرآن کسی انسانی فکر کی تخلیق نہیں ہو سکتا اس لیے کہ انسانی فکر اس دور کے اندر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی جسے یہ اس قدر متین اور واضح الفاظ میں دیان کر رہا ہے کائنات کے مطلق یہ کہنا کہ یہ اسی شکل میں پہلے دن وجود میں نہیں آگئی تھی یہ مختلف مدارش سے گزر کر مراحل پہ کر کے اس شکل میں آئی اور پہلا مرحلہ جسے آپ میں نے کہا ہے نا کہ یہ نیبولہ جس کو کہتے ہیں وہ پیور انرجی کے بعد گیشت کی شکل کی اندر ہے وہ جب آئیں گے سبا ایام تو میں ارز کروں گا کہ قرآن نے کون کون سے اس کے مراحل گنائے ہیں اور آج کی سائنس کس طرح ایک ایک مرحلے کی تحید کر رہی ہے اتنی جانفشان کوششوں اور تحقیقات کے بعد وہ اس مقام پہ پہنچی ہے جو قرآن نے چونہ سو سال پہلے بتائے تھے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے وہ کتاب تو میں نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا ہے وہ فرنس ڈاکٹر کی جو کتاب ہے بائبل قرآن اور سائنس وہ بے ساختہ یہ کہتا ہے ان مقامات پہ پہنچ کے وہ مسلمان نہیں ہیں عیسائی ہے لیکن وہ بے ساختہ یہ بات کہتا ہے کہ بائبل کے اندر تو تعریف ہو چکی ہے وہاں تو یہ کچھ نہیں ملتا وہاں تو افسانیں ملتے ہیں اور قرآن میں یہ جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ چودہ سو سال پہلے کے دور کی ہیں اس دور کا علم انسانی اس سطح پہ پہنچا ہی نہیں تھا ابھی جو کچھ اس میں کہا ہے تو اس لیے میں تو مجبور ہوں یہ کہنے کے لیے کہ یہ فکر انسانی کی تخلیق نہیں ہے فکر انسانی اس دور میں یہاں تک پہنچا ہی نہیں تھا کسی ایک فرد کا تو ذکر نہیں ہے پوری فکر انسانی اس سطح پر نہیں پہنچی تھی تو یہ جو یہاں اس نے عرض کے متعلق اور آگے دو آیتیں آگے چل کے بھی آئے گا عرض و سما کے متعلق بھی یومین کہا ہے اور وہ جو سبا ہے اس کے اندر مختلف مدارج میں سے گزر کے یہاں تک آئی وہ مدارج جنائے ہیں خیر یہاں یہ کہا زمین کے متعلق صرف یہاں بات آئی ہے ٹھیک ہے یہ تو تخلیق ہو گئی تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ پہلی سابقہ آیت میں جو کہا تھا کہ یہ جو کچھ تمہیں میرے گا وہ جسے اس نے جنت سے تعبیر کیا ہے اس دنیا میں بھی اور آگے آنے والی زندگی میں بھی کہ یہ کچھ جو ہے یہ تمہیں مفت میں نہیں ملتا یہ تو ملے گا تمہارے اپنے کاموں کے معافضے میں نہ اس معافضہ بھی نہیں قرآن تو کہتا ہے ماحصل جسے کہتے ہیں نا وہ کسان کی مثال اسی لئے دیتا ہے میں ارز کرتا ہوں کہ قرآن کے تو چھوٹے چھوٹے نکات سے بھی یوں آگے نہیں گزر جانا چاہیے عزیز آنے مند بڑی عظیم حقیقتیں اس میں پوشیدہ ہیں ہمارے ہاں آپ کو یادہ میں نے کہا تھا کہ نہیں میں معافضہ یا صلح بھی نہیں ترجمہ اس کا کروں گا وہ ویجد ہوتی ہیں جو عجر جسے آج کہتے ہیں نا کسی کام کا معافضہ ہوتا ہے وہ قرآن کہتا ہے یہ معافضہ نہیں کسان کھیتی جب کرتا ہے اس کے بعد جو وہ کھیتی پکتی ہے وہ کاٹ کے جو اس کے ہاں وہ گھر میں لاتا ہے تو یہ کوئی معافضہ نہیں ہوتا ہے اس کی محنت کا محاصل ہوتا ہے یعنی جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا یہ حاصل ہے معافضہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی اور کی زمین ہو اور یہ اس پہ کاشت کرے اور اس نے ہمارے ہاں اس کے سیپی کہا کرتے تھے پنجاب میں تو وہ جتنا کوئی زمین پیدا کرے وہ تو زمیندار زمین کا مالک لے جاتا تھا اور اس کے ساتھ جو تیہ کیا ہوتا تھا کہ تم نے جو محنت کی ہے میری زمین پر اس کے عوض میں معافضہ کے طور پر میں اتنا تمہیں دوں گا یعنی اس پیداوار سے اس کا تعلق نہیں ہوتا تھا اس کے ساتھ تو جو محنت معافضہ محنتانہ تیہ کیا ہوا ہوتا تھا جیسے مزدور کو ہم لے آتے ہیں تین روپے روز داس روپے روز پنجاب روپے روز وہ فیکٹری کے اندر روز کا پچاس روپے کا کام کرے اسے آپ وہی داس روپے دیتے ہیں یہ تو ہوتا ہے معافضہ یا زیجز کسی چیز اور دوسری چیز ہوتی ہے محنت کا محاصل جو محنت کوئی کرتا ہے جو کچھ اس سے پیدا ہوتا ہے قرآن کی ایکنومکس یہ تھی آپ غور کیجئے کتنا چھوٹا سا جیسے پوائنٹ ہے لیکن آج کے ایکنومکس سے پوچھئے وہ جھوم جاتے ہیں جب یہ فرق دیکھتے ہیں کہ یہ سارا نظام سرمایہ داری جو ہے یہ ویجنز کے سر کے اوپر قائم ہے کام لینے والا جو ہے وہ محس سرمایہ لگا کے جتنے کام کرنے والے ہیں یہ فیکٹری کے داس ہزار مزدور جتنے بھی ہوتے ہیں وہ جو کروڑوں روپے کا سالانہ وہاں سے پروڈیوز کرتے ہیں ان کا حصہ اس کروڑ میں اتنا ہی ہوتا ہے جو ان سے ویجنز پیہ ہو گئی ہوتی ہے یہ باقی سارا سرمایہ دار لے جاتا ہے اور اگر یہ ہو کہ تم جو محنت کرتے ہو اس کا جو بھی پیدا شدہ چیز جو محاصل اس کا ہے جو بھی وہ پیدا کرے گی تمہاری محنت وہ تمہارا ہوگا یہ ہے ایک نامس کا راز یہ سسٹم موجودہ جو کیپیٹلسٹک ہے وہ اس پہ نہیں آنے دیتا وہ لیور جو ہے اس کا محافظہ دیتا ہے اس کی محنت کا جو مقرر کر لیا جاتا ہے ان کے ساتھ اور مقرر کرنا وہ تو وہ محافرہ ہمارے یہاں کا پنجاب کا ہے بڑا عجیب ہے پاکن گاڑے یار رات دیاں پوکھیان ہیں کہ صبح جو مزدور کے آپ گئے کہ مزدوری کرنے کے لیے ایک نے کہا کہ پانچ روپے ہونا آپ نے کہا نہیں یہ بہت زیادہ ہیں کہا کہ وہ کہ جس کے گھر میں رات روٹی نہیں پکی تھی اور آج دوپہر کو بھی نہیں پکنی کہا وقت ہے کہ اس کو کچھ ملے نہیں اسے جو تو اس کے اوپر وہ راضی ہو جائے گی راض یہ ہے کیپیٹلسٹک سسٹم کا کہ مزدور کو بھوکے مارو تاکہ وہ تمہاری شرائب کی اوپر کام کرنے کے لیے آ جائے یہ ہے ویجز اور جس قدر یہاں جھگڑے ہوتے ہیں یہ لیبر کے اور کیپیٹلسٹ سرم اس کے مالک کے وہ یہ ہوتے ہیں نا کہ صاحب ہمارا معافضہ زیادہ کرو اس میں صولت کچھ زیادہ دو کچھ بونس زیادہ دو اتنا نہیں اتنا یعنی ویجز جو جی میں آئے کرتے جاؤ اس ویجز کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ وہ سسٹم وہی رہے گا سسٹم قرآن نے قائم کیا ہے ذرائط کا سسٹم اچھی زمین اچھا بیج قانون ذرائط کے مطابق محنت اور اس کے بعد اس زمین سے جو قادر ہوگا وہ اس کا جس نے یہ محنت کی وہ مثالی یہ دیتا ہے ہر جگہ ذہن میں اس سے پہلے نہیں آتا تھا کہ یہ خاص مثال یہ کیوں بار بار وہ یہ مثال دیتا ہے وہ اسی لئے دیتا ہے کہ آج اکنومس سے پوچھئے کہ وہ جو انہوں نے اس وقت یہ فرق بتایا ہے ویجز میں اور محنت کے ماحصل میں وہ جو پروڈیوس ہوتا ہے محنت سے پروڈکشن میں اور ویجز میں آج کے اکنومس جو ہے وہ جو فرق کرتے ہیں دو سسٹم بنتے ہیں اس سے اکنومس کے الگ الگ یہ ہے وہ نکات قرآن کے عزیز آنمان جہاں کھڑے ہو کے سوچنا بڑھتا ہے محنت کے اگر آپ اسے معافظہ کہتے ہیں معافظہ نہیں یہ پہلی آیت میں جو کہا ہے کہ تمہارے ایمان اور ایمال سالحہ کے نتیجے میں جو پیدا ہو کے تمہیں ملتا ہے وہ ایسان نہیں ہیں تم پر تو پہلی چیز تو یہ ہی ہو گئی کہ خدا بھی اپنا ایسان نہیں گناتا جو ہم دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں تم نے یہ محنت کی تھی تمہارے کام کا یہ نتیجہ ہے اور وہ اس کا معافظہ نہیں کہتا ویجز نہیں کہتا اس کو اس کا نتیجہ یہ ہے تو آپ دیکھئے گا کہ بضاحت بات ایسان ہی نظر آتا تھا کہ اس میں بھی کوئی اہم کوئی کوئی نکتہ مزمر ہے اس کے اندر کہ ویجز کی بجائے اس نے محاصل کہا ہے میں نے کہا کہ ایج آف اکنامکس ہے ہمارے آگی آج اکنامکس سے پوچھئے کہ وہ ان دونوں کے فرق سے دو سسٹم آف ایج جو اکنامکس ہیں ان کی امارت بیلڈ کرتے ہیں اس کے اوپر اب اس سے جو پہلی بات سمجھ میں آگئی نا وہاں تو عمل کے نتیجے میں کہا یہ اور اگلی آیت میں یہ کہا کہ زمین جو ہے یہ ہم نے بنائی اب سیدھی سی بات ہے کہ اس کے اندر اس تضمین کے وجود میں آنے میں جو کچھ زمین یہ ہے اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اس میں تمہارا تو کوئی دخل نہیں ہے یہ تو ہم نے بنائی اب جو کسی کی ملکیت ہی نہیں ہے اس میں وہ دخل کی بات ہی نہیں دیتا وہاں کہا ہے کہ اس میں ہم کوئی احسان بھی نہیں کہا رہے جو کچھ تو میں دے رہے ہیں یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہم بتا رہے ہیں اس میں تمہارا دخل ہی کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ تو ہم نے بنائی ہے تمہارا اس میں کیا ہے دیکھا کیا فرق ہے اور یہ کچھ کہنے کے بعد آگے یہ کہا ہے فَلَا تَجَعْلُونَ لَهُ اَنْدَادَ سَتْا بھی نگاہوں کو اس میں ربط نہیں لگا آتا کہ ہم نے زمین کو بنایا ہے دو مردوں میں سمجھئے اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ پیدا بار تم بس سکو اور اس میں سے یہ چیزیں پیدا ہو جائیں ہم نے دو مراحل میں چلیئے مراحل کی بات آگئی طبیعیات سے متعلق اگلی بات ساتھ ہی اس کے اسی سانس میں قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر خدا کے شریک نہیں کسی کو تم ٹھرا سکتے خل حیرت میں گم ہے کھڑی ہو کے یہ ان میں ربط کیا ہے پہلا حصہ ہے عمل کا جو تمہارے کام کا نتیجہ ہے اس میں ہمارا بھی یہ سان نہیں اگلا ٹکڑا ہے کہ یہ جو زمین ہے بمہ اپنی تمام صلاحیتوں کے اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ ہم نے پیدا کیا ہے تمہارا اس میں دخل ہی نہیں ساتھ اس کے یہ چیز ہے کہ اب خدا کے تم شریک نہیں بنا سکتے تو ٹھیک ہے زمین اس نے پیدا کی ہے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں صاحب اس میں اکیلے نے خدا نے پیدا نہیں کی تھی اس کے ساتھ وہ بیوں کے ہاتھ وہ تین پہلے ہی بنا لیتے ہیں وہ برامہ شیو اور شیو اور وہ شفتی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات نہیں کہ زمین کی تخلیق میں یا کائنات کی تخلیق میں تو کسی کو شریک کرنے کا سوال ہی نہیں ہے تم اس کے پھر شریک بنا دیتے ہو کون کیا ہے یہ شرکت کیا ہے جو جس سے منع کیا گیا ہے ایک ساکر میں کھڑے ہو جائیں گے آپ کا ذہن خود اس سوال کا جواب دے دے گا کہ زمین خدا کہتا ہے زمین ہم نے بنائی ہے تم میں سے کوئی اس میں شریک نہیں تھا اس لیے ہم اس کے واحد مالک ہیں تو زمین میں کسی کو مالک تصفر کرنا یہ ہے شرک اندادا من دون اللہ زمین کو ذاتی ملکیت میں دے دینا شرک ہے یہ ساری ویسے تو کائنات خدا کی ہے لیکن جس چیز کو خاص طور پر اس نے کہا دیا نا یہ خدا کی ہے اس کے معنی ہے کہ اس کی ملکیت جائز نہیں کسی کے لیے بھی کعبے کو اس نے کہا بیعت اللہ ہے یہ ہمارا گھر ہے وہ ساری کائنات تو ہمارا گھر ہے یہ خاص طور پر اس کے اوپر کہ یہ ہمارا گھر ہے اس کے معنی یہ ہے کہ کسی انسان کی ملکیت میں نہیں ہو جا سکتا وہ سباول للاکھے والباد ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اس کے دروازے کھلے ہونے چاہیے دیکھا بیعتی کے معنی کیا ہوگا یہ عجیب قسم کا مالک ہے کہ آپ تو کبھی ایک دن بھی آگے اس میں نہیں رہتا لیکن کہتا یہ ہے کہ سبا اس کے دروازے ساری دنیا کے لیے کھلے ہونے چاہیے جہاں بھی قرآن نے کوئی چیز خدا کی طرح منصوب کی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ تمام نو انسانی کے لیے ہے اب یہاں جو کہا ہے کہ ہم نے زمین کو بتایا بنایا تو زمین اس کی واحد ملکیت ہو گئی اب اس زمین کے اوپر جو ہے کسی انسان کی ملکیت تصور کرنا یا ملکیت اس کی جو ہے اس کا حق قرار دے دینا ہے زفراہی دے دینا حقوق ملکیت ہمارے ہاں کی اسطلاحیں ہیں یہ دے دینا یعنی یہ تصور میں نہیں آسکتا کہ تخلیق اس کی جو ہے جس میں انسان کا کوئی حصہ نہیں ہے پھر وہ یہ انسان کی ملکیت کیسے ہوگی ملکیت آپ یہی کہیں گے نا کہ صاحب میں نے فلان سے خریدی ہے تو وہ تو اس کے پاس چوڑی کا مال تھا یعنی اس پہ جس نے بیچی ہے اس کو حق ملکیت کس نے دے دیا تھا تو چوری کا مال خریدنا جو ہے وہ تو اسی قسم کا جرم ہے جیسے چوری جرم ہوتی خریدتے وقت پیدے دیکھتے ہو نا یہ کہ بھئی کس کی جائز ملکیت میں بھی ہے وہ ٹکڑا زمین کا جو میں خرید رہا ہوں یہ روز ہوتا ہے نا مال کے کاغذوں میں دیکھتے ہو پڑوائی سے پوچھتے ہو ریجسرار سے پوچھتے ہو کہ جی وہ کسی اور کے اس کے اوپر حق تو نہیں ہے یہ ہے اس کی واحد ملکیت تو اس کی واحد ملکیت ہو تو پھر خریدتے ہو نا ورنہ وہ تمہاری نہیں ہو سکتے جس سے تم نے خریدی ہے اس کی ملکیت کے متعلق تم نے اتمینان کر لیا ہے کہ یہ اس کی ملکیت ہے خدا کہتا کس طرح سے یہ تو ہم نے بنائی تھی کوئی انسان ایسا نہیں سا جو شریک ہو اس کے اندر ہماری زمین ہے اس نے تمہارے بیٹی کیسے تم نے وہاں سے خریدی کیسے کہ جنہی خریدی نہیں مجھے تو باپ سے ترکے میں وراثت میں ملی ہے پھوچھو کہ تمہارے باپ نے کہاں سے لی تھی چوری کا مال داکے کا مال وہ وراثت میں آگے جائز کیسے ہو گیا اتنی سی بات ہے کہ عرض ہماری تخلیق ہے کوئی اس میں شریک نہیں ہے ہماری ملکیت ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی عزیزہ نے مانی ہے یہ قرآن یوں نہیں ہے کہ اس کو جھون جھون کے پڑھ لیا اور آگے چلا گیا اس کا تو ایک ایک مقام ایسا جہاں کھڑے ہونا پڑتا ہے یعنی آپ دیکھئیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ نہیں ہے خدا نہ کردہ کہ مجھ پہ کوئی وہی ہوتی ہے قرآن نے تو دبو کہا تو فقو کہا میرے سامنے بھی یہ تینوں ٹکڑے آئے کہ عمال کا نتیجہ قرآن بتاتا ہے غیر ممنون ہے کہ ہمارا احسان بھی نہیں ہے اس میں جو کچھ اس کے نتیجے میں ملتا ہے اور محاصل ملتا ہے ویجز نہیں ملتی یہ نہیں ہے کہ جو تم کرتے ہو محنت وہ ہم لے جاتے ہیں اور تمہیں اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں وہ سارا تمہارا ہوتا ہے آگے آئی یہ بات کہ یہ عرض جو ہے اس میں سے چپتا بھی تمہارا نہیں ہو سکتا ساری ہماری تخلیق ہے ہماری ملکیت ہے اور اس کے بعد یہ چیز کہ پھر اس میں تم ہمارے شریک کیسے پیدا کر سکتے ہیں تو تخلیق کے مرلے میں تو شریک کوئی بھی نہیں پیدا کرتا یہ نہیں ہم کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جب خدا نے زمین بنانی شروع کی تھی تو اس میں یہ یہ بھی ساتھ اس کے شامل تھے نہ شرکت یہاں آتی ہے شریک یہاں ہم بناتے ہیں شرک یہاں آتا ہے کہ زمین خدا کی واحد ملکیت ہے اس میں کسی دوسرے کو مالک سمجھ لینا کسی حصے کا بھی یہ خدا کا شریک منا دینا اندازاً قرآن نے اسی لیے کہا یہی نہیں کہا بیشتر مقامات میں یہ چیز آئی ہے ایک اور حوالہ میں دے دوں تاکہ ذرا بات پختہ اور ہو جائے ابتداء میں سورہ بقرہ کے دو بٹا ایک بائیس دو بٹا بائیس ٹھیک ہے جی اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشَمْ وَسْسَمَاءَ بِنَاؤمْ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَانْ فَأَخْرَ جَبْهِ مِنَ السَّمَاءَ رَاتِ رِزْقَ لَكُمْ یہ کم جو ہے یہ پوری نو انسانی کے لیے یا ایوہ الناس ہے اتداء میں خطاب عزیزہ نمان اگر آپ کو یہ گہری دلچسپی ہے میں سمجھتا ہوں ہے ہی ہے تو آپ اس طرح سے اپنا وقت حرز کر کے آ جاتے ہیں درس سنے کو دلچسپی ہے تو یہ نقاط ذہن میں رکھئے بعد میں آپ تو خود قرآن پہ اس طرح غور کرنا ہوگا کیونکہ یہ اگلی بات جو کہی ہے بات ابتدا کہاں سے اس نے کیا اس نے یا ایوہ الناس کہا پوری نو انسانی سے یہ کہا ہے کہا یہ ہے کہ ہم نے زمین بنائی بارش ہم برساتے ہیں اس زمین کو باہر سے جو میٹیورز وغیرہ یہ گرتے ہیں ان سے معفول ہم رکھتے ہیں یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں یہ سارا کچھ ہم نے کہا کے لیے کیا ہوا ہے رِزْقَ لَكُمْ یہ کم جو ہے تم وہ پہلے الناس کہا ہے کہ اس سے پوری نو انسانی کا کوئی رزت پہنچانا مقصود ہے ہمارا اور اس حصے میں تمہارا کوئی دخل ہی نہیں ہے یہ تو سب ہم نے کیا ہے رِزْقَ لَكُمْ اور اس کے آگے ہے فَلَا تَجْعَلُ لِلَّهِ اندادم تو خدا کا پھر شریک تو کسی کو نہ بنا یوں ہی آپ نے ان میں سے کسی چیز پہ ملکیت جو ہے وہ تصور کر لیا جائز قرار دے دی اندادم من دون اللہ ہو گیا اس لیے کہ وہ رِزْقَ لَكُمْ نَرَهَا وہ اس کا ہو گیا جس نے زمین خرید لی ہے وہ تو شریک بن گیا ہے وہ جس نے بنائی تھی وہ یہ کہتا تھا رِزْقَ لَكُمْ رِزْقَ لِلْنَّاسِ کہہ دیجئے نا کیونکہ پہلے یائیو الناس کہا ہے نا پھر کہا ہے لَكُمْ پوری انسانیت اس نے کہا تھا کہ ہم نے تو یہ سارا کچھ اس لیے کیا تھا کہ پوری نو انسانی کو رِزْق ملے اور اگر اس کی قیفیت تم نے یہ کر لی کہ جس نے جھپٹ لیا وہ اس کی ملکیت ہو گئی یا بوستہ جی چاہے کسی کو دیکھ جی جائے نہ دے مالک جب وہ ہو گیا یہ یہاں فَلَا تَعْلُوا لِلَّهِ اَنْدَادَلِ اور اگلی بات ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم جانتے ہو کہ اس نمین کے بنانے میں اس بارش کے بنانے میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں تھا اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کسی سے پوچھ لی ہے وہ کہہ دا کہ بات تو یہ بالکل ٹھیک ہے اور کوئی ایسا گہرا فلسطی آنا مسئلہ نہیں کہ کسی یہ رسلو کے پاس جانا پڑے گا یہ سمجھنے کے لیے کہ زمین ہم نے نہیں بنائی تھی اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور جب یہ تم جانتے ہو کہ یہ اس کی ملکیت ہے اس ہی نے بنائی تھی تمہاری نہیں تو پھر یہ جو ملکیت ہے آپ کی اس کا تصور ملکیت کا یہ تو اس کے شریک بنانے والی بات ہے جانتے ہوں ایک مقام پہ عزیزان امان یہ جو قرآن کرتا یہی ہے میں نے کہا نا کہ تصریف آیات اس کا انداز ہوتا ہے ایک مقام پہ ایک بات وہ نکتے کی طور پہ بیان کرتا ہے مجمل ہوتی ہے بطور حصول کے کہیئے مجمل نہیں میں کہوں گا اور دوسرے مقام پہ اس کی تشریح کرتا چلا جاتا ہے اب زمین ہے ہم نے بنائی زمین میں سے پیداوار کے لیے تو ظاہر ہے کاشتکار ہے وہ محنت کرتا ہے اب یہ اسے کہہ سکتا کہ ٹھیک ہے جی یہ زمین تو آپ نے بنائی اگر آپ کی زمین جیسے پڑی ہوئی تھی پڑی رہنے دیتے تو اس میں سے دیکھو کچھ بھی نہ ہوگتا ہم نے محنت کی اس میں سے پیداوار ہوئی تو یہ بات تو ٹھیک کہی اس نے اور یہ جو کچھ پیداوار ہوئی اس میں سے وہ ہماری ہے کہا ٹھیک ہے آؤ حساب کریں یہ زمین جی رہی ہے تو تمہاری نہیں تھی نا کہا ٹھیک ہے مالک تم تو ہے نہیں نا یہ تو مانتے ہو نا کہ جی نہیں تم نے اس پہ محنت کی اس میں سے کچھ پیدا ہوا ٹھیک ہے نا کہا ٹھیک ہے تو یہ ایسے ہی ہے نا جیسے ہمارے ہاں آج کل بٹائی پہ زمین لے لیتے ہیں کہ مالک کوئی ہوتا ہے کاشتکار کوئی ہوتا ہے پھر اس میں سے جو پیدا ہوتا ہے وہ حق ملکیت جو ہے وہ مالک کو دے دیتے ہیں یہ جو اس نے اس میں سے محنت کر کے لیا ہوتا ہے حضرت یہ پہلے پہلے کر لیتے ہیں خیر وہ اس کو ملتا ہے تو دیتے ہو نا حق ملکیت کسی کو کیا انداز ہے اس کے سمجھانے کا کہا آؤ یہ زمین اور اس میں سے یہ پیدا ہوا آؤ تو آپ ذرا حساب کر لیں آپ کے ساتھ یہ جو تم اٹھا کے سارے کا سارا لے جا رہے ہو اپنے گھر میں ذرا بیٹھ کے حساب تو کر لیں کہ یہ زمین کس کی تھی جس میں سے یہ پیدا ہوا ہم نہیں کہو گے نا کہ ہم نے محنت کی اس کے وجہ سے پیدا ہوا کہنا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں لیکن آؤ ذرا بیٹھ کے حساب کریں جو سارے کا سارا لے جا رہے ہو افرا ایتم ما تحرسون یہ ہے جی فیفٹی سکس اوور سکس کی تھی چھپن بٹا تری سٹھ آیتیں تری سٹھ سے لے کے آگے تک چلتی ہیں عجیب آیات کدھا آئیے گھرہ غور کیجئے حساب تو کر لیجئے نہ کر لے کا شاہ نال کوئی دینا آوے گئے یہ جو تم تحرسون یہ جو تم کاشت کرتے ہو زمین میں سے یہ جو فصل پیدا ہوتی ہے اتنی اتنی اونکی پھر دانیں پیدا ہوتے ہیں پھر یہ پکتا ہے یہ سارا کچھ ہمارے قانون کے مطابق ہوتا ہے یا تمہاری کاری گری سے ہوتا ہے تم نے تو صرف زمین کو جو تھا اس میں سے تم نے بیج ڈال دیا کچھ پانی وانی دی دیا اتنا کچھ کی یہ تیز کے زمین میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس قائدے کی روح سے اس میں یہ کیا جائے تو ایک دانے کے بدلے میں سات سات سو دانے ملتے ہیں یہ بھی تمہارا ہے مقرر کردہ یہ کس کا مقرر کردہ ہے کہہ دو گے نا کہ ہاں صاحب بات تو ٹھیک ہے یہ تو ہمارا نہیں ہے یہ تو تمہارا ہی ہے لَا نَشَعَوْ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامٌ فَضَلْتُمْ تَفَقْقَهُمْ اِنَّا لَمَغْرَمُونَ تو یہ سب ہمارا بیکار ہو کے رہا جاتا ہے اگر وہ جو سرچشمہ تفانائی کا وہ اس کا گلہ گھونڈ دے تو کہا اگر اس زمین کی اندر یہ صلاحیت ہم نہ رکھیں یا کبھی رکھنا کے بعد جیسے بیجلی فیل ہو جاتی ہے ہم کسی وقت ایسا کہیں کہ زمین سے یہ نہ ہوگا نہ جو جی میں آئے کرلو اس زمین کے اوپر کہا کہ اس میں سے یہ ایک دانے کے سات سات سو تو یہ رہا جو بیج تم نے ڈالا ہے وہ بھی ستیانا چٹی پڑ جاگی تمہیں اس بیج کی بھی وہ تو ضائع ہو گیا بٹی میں مل گیا وہ بیج بھی واپس نہیں ملے گا بالکل لن سے چٹی بڑ جائے گی کہو تو ہے نہ اس میں کچھ ہمارا بھی حصہ یہ جو پیدا ہوا ہے کیا عجیب انداز ہے دیکھیں عزیز آنے من یہ لیکھا کس طرح ہندہ پہ آئے گا حساب کیسے ہو رہا ہے وہ دلائل دیے جا رہے ہیں انکاری نہ کرے کیوں کیا کہتے ہو ٹھیک ہے نا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے وہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے وہ روتا ہے آکے وہ ذمیدار کہ جی وہ ساری فصل ہی ماری گئی یاد کی تھے کیا ہوا تھا کہ اگر یہ چیز ہو تو فصل میں پیدا ہونا تو ایک طرف رہا بیج بھی تمہارا جو ہے ضائع ہو جائے چٹی پڑ جائے تمہیں اس کی بھی ٹھیک ہے نا کہ جی ٹھیک تو ہے دیج ڈال دیا ہے یہ سب کچھ کیا اب اس کے بعد پانی ملنا ہے یہ بھی تو دوری چیز ہے یہ جو بارش برستی ہے اس کا انتظام تم کرتے ہو یا انتظام یہ ہمارا کیا ہوا ہے میں کچھ دفعہ کہا ہے نا کہ یہ جو وارٹر سپلائی سسٹم ہے اللہ میاں کہا وہ تو عجیب و قریب ہے مملکتیں اپنے کروڑوں روپے سرف کر رہی ہیں اس میں سے ڈول بھر پانی لینے کے لیے اس کے سسٹم کے علاقے سمندر چار بھٹا پانچ حصہ ہے کلوائے عرض کا اتنا پانی ہے ایک گھونٹ پانی کا نہ پی سکتے ہو نہ کانی فسل کے کام آ سکتا ہے اچھی باری کھیٹی ہو اس کے اوپر اگر ڈال دیا جائے تو اسی وقت سڑ جاتی ہے آدمی پی لے ایک گھونٹ مر جاتا ہے اتنا پانی اس قسم کے پانی کا انتظام یہ وارٹر سپلائی کہ اس میں سے اسی کی طوانائی جو سورج دے رہا ہے وہ بھی تمہاری نہیں ہے اس سے اس سمندر سے کشید کر کے وہ پانی اس کے اندر جتنے یہ ظاہریلے مادے اور کھار ہے وہ سارا نیچے رہ جاتا ہے کشید شدہ پانی جو ہے وہ اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے خود بخود وہ سورج کی روشنائی سے اس میں بھی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے وہ اٹھتا چلا جاتا ہے کشید شدہ پانی وہ اتنی سی ٹیوب ہوتی ہے یہ یہاں سے وہ جو دسٹلڈ وارٹر جو ملتا ہے ڈاکٹروں کے لیے چاہیے ہوتا ہے نا انجکشن کے لیے پتہ نہیں روپے دو روپے کی ملتی ہے اتنی شیشی لے جا رہا ہے وہ جناب اڑا اڑا سے کشید شدہ پانی دسٹلڈ وارٹر اب اوپر جا کے بادل بن جاتے ہیں اب اگر وہ بادلوں کی شکل میں ہی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر رکھسا رہے ہیں چلتے پھر دے رہے ہیں ہمارے کس کام آئے پھر ہوایں ان کو لیے جا رہی ہیں یہ پوچھئے میٹیولوجی والوں کو کہ یہ ہوایں کس طرح کس سنت میں دے جاتی ہیں ان کو ادھر لیے چلے جا رہی ہیں کسی مقام کے اوپر جا کے خاص مقام کے اوپر جا کے ٹیمپریچر لو ہوتی ہے ہتے میں وہ جو بادل ہے ہوا سے ہلکا وہ وہاں پانی بنتا ہے ہوا سے بھاری اور نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے وہ ہے جس سے یہ کھیٹی اگتی ہے خالص کشیل شدہ پانی مقتر بھی نہیں کشیل شدہ ڈسٹلڈ وارٹر اور پھر وہ دریاؤں کی تعداد میں نہروں کی تعداد میں اتنی فراوانی سے جتنے کی ضرورت ہے وہ ہوتی ہے باقی سارے کا سارا جتنا بھی ہے وہ ضائع نہیں کرتا پھر وہیں جا ملتا ہے اسی سمندر میں اگر یہ کئی راستے میں گھم ہونا شروع ہو جائے تو بہرحال دو چار برس نہیں پان سات ہزار برس کے بعد ہی سمندر خالی ہو جائے تو سسٹم ایسا ہے کہ اس کے بعد وہ سارا وہیں جلا جاتا ہے کچھ آپ کے ہاں کنوں میں آ جاتا ہے یہ سارا سسٹم تمہارا پیدا کیا ہوا ہے یہ ہمارا پیدا کیا ہوا ہے اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو یہ پانی خواب تمہارے گھر کے قریب کیوں نہ ہوتا یہ ایک دانا اگانا تو ایک طرف اوگی ہوئی فصل جو تھی وہ بھی جل جاتی اگر اس کا چھینٹا پڑ جاتا اس پانی کا تو یہ سسٹم ہمارا اس کے صدقے میں تو یہ کچھ ملا ہے تمہیں کیا کہتے ہو کہ جی ٹھیک ہے اَفَرَائَتُمُ النَّارِلَّةِ تُورُونَ آَا أَنْتُمْ أَنْشَاتُمْ شَجْرَتَهَا أَمْنَحْنُ الْمُنْشِعُونَ ذرا اس حرارت کو دیکھو دوی معنی ہو سکتے ہیں آگ بھی اور حرارت بھی خیتی کے لئے حرارت کی ضرورت ہے ادھر پانی کی ضرورت ادھر حرارت کی ضرورت یہ جو اتنا بڑا سرچشمہِ حرارت کو جو سورج ہم نے کہا ہے کیا اس کے اندر تم نے کوئی اندر ڈال رکھا ہے ہماری پیدا کردہ حرارت ہے اور پھر اس کے بعد تمہاری ضرورت کے لئے جس آگ کی ضرورت ہوتی ہے کہاں سے لیتے ہو درستوں کی لکڑیاں ہوتی ہیں وہ کہتا ہے وہ تو سبز ہوتی ہیں سبز لکڑیوں کے اندر یہ محفوظ کر کے رکھ دی گئی ہے یہ آگ دیکھتے ہیں آپ تمہاری پیدا کردہ ہے آج کل وہ ایک آرٹیکل میں نے پڑا تھا یہ تحقیق ہو رہی ہے اس کے اوپر کہ یہ نہیں ہے کہ یہ خوشک ہو جاتی ہے لکڑیاں یا ٹہنیاں درخت کی تو پھر اس میں یہ وہ جلنے کے قابل ہوتی ہیں انہیں بتایا کہ ان کے اندر جب یہ بھی ہری ہوتی ہیں ویسے ان کے اندر سو پانی سا ہوتا ہے اس کا تذیعہ کیا گیا ہے کوشش کر رہے ہیں اس پانی سے پیٹرول بنانے کی سبز ٹہنیوں کے اندر آگ اس طرح سے مزمر ہوتی ہیں شولہ خص میں جیسے کیا کہا گیا ہے غالب شولہ خص میں جیسے خون رگ میں نہاں ہو جائے گا یہ شولہ خص میں نہاں ہوتے ہیں کیا تا یہ تم کرتے ہو یا ہماری کاری گریہ نَحْنُ جَالْنَا هَا تَذْكِرَةً کیا بات ہے ہم نے یہ سارا کچھ بیان کیا ہے کچھ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کچھ اتان جتا رہے ہیں یاد دیانی تمہیں کرا رہے ہیں ایک حقیقت کی اور وہ یاد دیانی یہ کرا رہے ہیں کہ تم یہ یہ سمجھ رہے ہو کہ زمین بھی میری ہے اور پھر مینت کی اس کے اوپر وہ ساری کھیتی بھی میری ہم نے یاد دیانی کرائی ہے کہ ذرا حساب کر رہے ہو تو ذرا دیکھ لو کہ تمہارا اس میں کتنا ہے ہمارا اس میں کتنا ہے کہا ہم ایسے شریع کے کاروبار نہیں ہیں پارٹنر نہیں ہیں کہ دھاندلی سے کچھ لے جائے نہ امانداری سے حساب کے مطابق تم حساب کر کے بتا دو کہ اس میں تمہارا کتنا حصہ ہے ہمارا کتنا حصہ ہے وہ بے سکتو ساری چیزیں جو ہیں وہ تو گناہی وہ تو خدا کی ہے اس کا انکاری کوئی نہیں کر سکتا محنت ہے نا وہ کہا یہ ہم نے پہلے اسور بنایا کہ لیسا لیل انسان اللہ ماسا آ جتنی یہ محنت یا کوشش کرتا ہے وہ اس کا معاصل ضرور اس کو مل جائے گا یہ ہے انساف کہا کیا خیال ہے تمہارا ٹھیک ہے نا یہ ہے نہ اتنا حصہ آئیے ذرا دیکھ لیں پروپورشنیٹلی کتنا بنتا ہے حساب کر کے بتائے گا کہ صاحب اس میں شبہ نہیں ہے کہ اس میں تو پتہ نہیں نظر فیصل سے بھی زبادہ تمہارا ہی بنتا ہے کہا ٹھیک ہے نا تو لو اپنا حصہ لے لو ہمارا حصہ ہمیں دے دو وہ کہہ رہا کہ بہت اچھا سرکار یہ پڑا ہوا لے جائیے اٹھا لیں تو وہ سرکار تو ہے ہی نہیں سامنے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں تو تیار ہوں دینے کے لیے بھوک اسے آپ کو ہے نہیں عزیزہ نے ماند بڑی توجہ سے سنیئے ایک لفظ ہے پاہ تمہیں نظر نہیں آتے ہم کہ کس کو بھیں مطان للمقوین یہ بھوکوں کو دے دو ہمیں پر مل جائے گا قرآن ہے عزیزہ نے ماند یہاں کہا تھا کہ فلا تجعلون للہ اندادم اس کے شریک نہ مناؤ کسی کو جو اس کا حصہ ہے اس میں کسی کو شریک نہ مناؤ اس نے کہا کے لیے یہ اپنا حصہ رکھا یہاں کہا ہے ذالک رب العالمین عالمگیر انسانیت کی ربوبیت کے لیے ہم نے یہ انتظام کیا ہے ہمارا حصہ اس مقصد کے لیے دے دیجئے مطان للمقوین پھوکوں کو دے دیجئے یہ انتظام کیجئے ہمیں مل جائے گا کہا کہ ہم نے کوئی دھانڈی تو نہیں نا تم سے کی مار تو نہیں لیا نا دھانڈی تو تم کرتے ہو جو ہمارا حصہ بھی خود لے جاتے ہو یہ تو نہ کرو اگلی آیت ہے فَصَبِّ بِعِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ کہا یہ تم ربوبیت تم بھی کچھ کرتے ہو لیکن تو نہ اس کو صرف اپنے ہی گھرگالوں تک اپنے گاندان تک اپنے تک مادود رکھتے ہو اپنے بال بچوں کی اپنے بال بچوں کی اپنی دیوار سے آگے جو ہے وہاں نہیں تم جاتے فَصَبِّ بِعِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ہماری ربوبیت عظمہ جو ہے عالمینی ربوبیت ہم اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ کرو ربوبیت تم بھی کرتے ہو وہ عظیم نہیں ہے نادود ہے انفرادی ہے اپنی ذات تک رکھتے ہو اسے ہم پوری نو انسانی کے لیے رکھتے ہیں آجے یہ اس کے بعد پھر اسی آیت کی طرف یہی جو دیرے نظر ہے درس میں پہلے آیت نو تھی اگلی آیت ہے اس کے ساتھ ہی زَلَكَ رَبُّ الْعَلَمِينَ عرض کے متعلق یہ کہتے تھے نا کہ ہم نے بنائی وَجَعْلَ فِيهَا رَوَاسِيَا مِنْ فَوْقِهَا دیکھتے ہو ہم اتنی بات تو صرف کہی تھی کہ بادلوں سے بارش برساتے ہیں تو بارش سارا سال تو ہوتی نہیں رہتی تمہاری ضرورت تو سال بھر رہتی ہے اور اگر سال بھر بارش ہوتی رہے تو کہتی ہوئی نا تو ہم نے انتظام کیا کیا کہا وہ جتنے کی یوں ضرورت تھی برسات میں وہ تو ویسے دے دیا جو اس سے زائد تھا نا بچ گیا ہم نے پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر ریزروائر بنا دیئے برف کی شکل میں وہاں اس کو منجمت کر دیئے ریزروائر بنا دیئے ایک کولڈ سٹوریج کا لفظ جو تو آج آیا ہے وہ ایک کولڈ سٹوریج کہتا ہے باقی جو بچ گیا نا وہ ہم نے وہاں منجمت کر دیئے اور اس کے بعد جب گرمی آئی اور اس میں زیادہ غدرت پڑی تو وہ جو تھا وہاں سے ہم نے پھر وہ نلکے کا مو کھول دیا پگل پگل کے وہ برف چلے آ رہی ہے ساتھ ہماری کھیتیاں ہری ہو رہی ہیں وَقَدْبَرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي عَرْبَةِ اَيَامِ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ وہ انگامی طور پر ایک ہی وقت کے اندر وہ سارا کچھ ہوگا آیا اور آپ نے لے آیا وہ پشلیج موسموں کی تبدیلیاں ہم نے پیدا کی اور اس انداز سے وہ پیدا کی کہ ہر موسم کے لحاظ سے اس میں الگ الگ فصلیں ہوتی ہیں ہر موسم کے لحاظ سے بواہیاں ہوتی ہیں یہ سارا کچھ بھی ہم نے یہ کیا کہا یہ سب کچھ ٹھیک ہے نا جو ہم کہہ رہے ہیں کون انکار کر سکتا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہے ہم نے کہا ہے کہ ہم نے یہ رب العالمینی کے لئے کیا ہے پوری انسانیت کے لئے کہا ہے ٹھیک ہے تو کہا اس کے بعد سنئے عزیزان امان یہ گڑے ہوتی ہے کہا جی زمین میں ذاتی ملکی ہے کیوں نہیں ہو سکتی کیوں نہیں کیا کہا جا ہم الفاظ سنئے وہاں یہ تھا کہ مطال للمقوین ہمارا حصہ بھوکوں کو دے دو ہم تک پہنچ جائے کہا یہ سارا انتظام جو ہم نے کیا کہا ہے سوائل لسائلین تمام ضرورت مندوں کے لئے یک سانتار پہ اس کو کھلا رہنا چاہیے سوال لسائلین جس نظام میں یہ عرض اور اس کی تمام قائد جو کچھ بھی سمانے ربوبیت خدا نے پیدا کیا ہے اور اس میں سے لکلتا ہے سوال لسائلین نہیں ہے ہر ضرورت مند کے لئے یک سانتار پہ اس کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے یہ شرک ہے خدا کے ساتھ اندادم من دون اللہ بنانا ہے عزیز آنمان آپ نے دیکھا کہ کون سا نظام ہے جسا نہ ایسا کہ کسی ضرورت مند تک وہ پہنچے نہیں نہ ایسا کہ کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ ہو وہ تو ضرورت مند کے لئے کہتا ہے ہماری ضرورت جب پوری ہو جاتی ہے یہ سو مند میں تو سوال لسائلین تو یہ ہو گئی بات اور اس کے بعد جو تم نے اور رکھا ہوا ہے تم تو اس کے بعد سائلین نہیں رہے تھے وہ تمہارا ہے ہی نہیں یہ اس کے لئے تو جو ابھی تک ضرورت مند ہے سوال لسائلین وار فرمایا عزیز آنمان بات یہ ہوئی تھی کہ یہ ہم نے زمین پیدا کی دو منزلوں میں تو یوں نگر آتا تھا کہ ہمارے ساتھ تو اس کا واسطہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کا کوئی پروگرام ہوگا آپ نے پیدا کر دی پھر ٹھیک ہے یہ زمین تمہاری ہے کہنے لگے اس نکتے سے بات آگے چلی اور سوال لسائلین تک پہنچی اور درمیان میں یہ کہا کہ پھر شرک تو نہ کرو خدا کے ساتھ کہا عرض کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ ہی سم مستوائل السماع وحی دخال کہا یہ باعث جو کرے تمہیں نظر آتے ہیں اور جتنے اتنے محیب کرے ہیں جہاں بیٹھے ہوئے تو ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے ہوئے چراغ نظر آتے ہیں یہ ستارے جو ہیں اور یہ چاند بھی ایک گولہ سا ہی نظر آتا ہے صورت آتشی گولہ اور چاند کو تو بہت ہی محبوب ماروک کہتے ہیں یہ کہا یہ بھی جو ہیں یہ اسی طرح سے پہلے دن سے نہیں تھے جو جو میں نے کہا تھا نبولہ جس کو کہتا ہے قرآن یہ ساری خارجی قائرات جو تمہیں نظر آتی ہے اس شکل میں نہیں تھے ابتدار گیسز کی شکل میں تھی چودہ سو سال پہلے کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے خود ان پر عرب کا ملک دنیا میں جہاں اور کہیں تعذیبوت امدن تھی بھی تو اس قرآن اس خطہ عرض کے اندر تو یہ شناسہ ہی نہیں تھے یہ علم کے ہی شناسہ نہیں تھے یہ ان کا مرکزی مقام مکہ تھا بڑی شورت اس کی بہت اہمیت اس کی اس عرب کے اندر سترہ آدمی ایسے تھے جو صرف لکھنا پڑنا جانتے تھے لیٹریٹ جس کو کہتے ہیں ایڈیوکیشن تو بہت بات کی جیس ہے اس سرزمین ایجاز کے اندر ایک شخص جو اس ذہی سے تیشتر ان پڑ تھا وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ سارا خارجی کائنات کے یہ قررے اتنے عظیم الشان اور یہ عرض یہ ابتدا کے اندر جیش ستیج نیبولہ تھا اس کی شورت یہ کہہ رہا ہے اسی لیے وہ 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 جو وہ فرانسیسی ڈاکٹر ہے نا ایسے مقام پہ وہ اس کی تو وہ عبارتیں پڑھنے والی ہیں جھوم اٹھتا ہے یعنی اس کا انداز ہی وہ ہے یہاں پہنچتا ہے اور اس کے بعد یہ کچھ ایکسپلین کرنے کے بعد وہ کہتا ہے اوہ دنیا کے دانشمند اور سائنس دانو خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ اس ماحول میں ایک انپار یہ کہہ سکتا تھا خود کیا دنیا کا کوئی دانشمن اس وقت یہ کہہ سکتا تھا تو اگر تم بھی اس کی تحید کرتے ہو کہ نہیں کہہ سکتا تھا تو پھر اس ماننے میں تمہیں کیا اعتراض ہے کہ یہ فکر انسانی کی تخلیق نہیں ہے وہ یہ لکھتا ہے یہاں دلچسپ چیز آئی فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْزِتَ يَا تَعْتَوَنْ اَوْ كَرْحَنْ سلسلہ کائنات ہم نے پیدا کیا اب قرآن نے بتایا یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ کائنات جو ہے اس میں اور انسان میں فرق یہ ہے اسے بھی اسی طرح سے پیدا کیا تھا ہم نے فرق یہ ہے کہ یہ تو سب مجبور ہیں ہمارے قوانین کی اطاعت کے اوپر انہیں مجال سرکشی نہیں ہے یارائِ انحرافی نہیں ہے وہ کفر کاری نہیں سکتے یہاں بات یہ چینا انسان سے آئنکم لَتَقْفَرُونَ تم تو کفر کرتے یہ کاری نہیں سکتے انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے سب کچھ اس کو بتا دیا یہ ہے زمین اس طرح سے اس میں حال چلا ہوگے اس طرح اس میں کھاڑ ڈالوگے اس طرح سے کھاڑا برتوگے اتنی اس میں پسل پیدا ہو جائے گی یہ بتا دیا ہے خود نہیں اگا کے دیتے ہیں زمین خود بخود نہیں یہ کر دیتی تمہارے لیے تمہارا جی چاہے تو اس طرح سے کھیتی کرو نہ جی چاہے تو چھوڑ دا زمین جاؤ انسان کو اس میں صاحب اختیار کلا کیا اب یہ بات جو ہے نا کہنے کا انداز بہت دلچسپ ہے کہ ہم نے یہ پیدا کیا اور کہا کہ آؤ ہمارے پروگرام کی تکمیل کے لیے تم زمین وا ساری خارجی کائنات اس سے کہا کہ آؤ تم یہ ایک معاورے کی بات ہوتی ہے توان و کرہن دل کی رضا مندی سے آؤ مجبوراں آؤ تمہیں تو آنا ہی پڑے گا جیسے کہا جاتا ہے اور اس کے بعد ہے کہ صاحب اس میں کرہن کیا آپ کا حکم آپ کا ارشاد اور ہم دل کی قبیدگی سے مجبور ہو کر ایسا آئیں فوالی نہیں ہے آلتا اتائینا تائینا ہم اتائیت گزار بنتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ہم اتائیت کریں فوالی نہیں خود تا کا جو لفظ ہے نا اتاعت کا لفظ عربی زبان میں اس کے بنیادی معنی ہیں کہ دل کی رضا مندی سے از خود کوئی کام کرنا ہے والن پیرلی جس کو ہم کہتے ہیں اتائیت ہے ہی وہ اویڈینس جبر کی اویڈینس کو اتائیت کا لفظی نہیں بولتا رکھا جب خجور پک جاتی ہے اور پوری پکنے کے بعد وہ پھر از خود وہاں سے درخت سے جھر جاتی ہے اور ہر پکا ہوا پھل جو ہے پکنے کے بعد وہ مدت ہوتی ہے اس کے بعد وہ خود تبکتا ہے یہ جو وہ اس حالت میں جب اگر وہ ایسی حالت میں نہ خجور ہو تو پھر تو وہ جسے کہتے ہیں جھانپل بازنا پڑتا ہے پھل کو توڑنے کے لئے پھر تو وہ جھانپلوں سے پھل لیتے ہیں اپنی جھولی میں یہ تو زمین کے حاکم لیتے ہیں یہ اطاعت نہیں کہلاتی عربی دوبان کی اندر اطاعت کہلاتی ہے وہ پھل جو از خود کسی کی جھولی میں گر جائے سملا لاجججو فی قلوبکم حرجم لنما قضائد رسول اللہ سے کہا ان سے کہو کہ تم کہتے ہو ہم ایمان والے ہیں آو تمہیں بتائیں ایمان کی نشانی کیا ہے ایمان کی نشانی یہ ہے فلا با رب قلائیو میں نون حتی یحکمو کفی ما شجرہ بینا ہوں تیرے خدا کی قسم جازے کہتے ہیں نا کیسا درجوان تیرے رابدی ساؤں جیڑی نا گالکین لگا بڑی سچی اعظامیہ خود کہہ رہا ہے میں ساؤں تیرے رابدی یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے تاوقتے کے دو باتیں ایک تو اپنے ہر اختلافی معاملے کے اندر جھگڑنے کی بجائے تمہارے پاس نہ آگے اتنا بڑا نظام ہے ٹھیک ہے جی لیکن یہ تو دنیا کی ہر سیکلر گورنمنٹ بھی یہ کہہ گی کہ اگر تمہیں جھگڑا ہے تو قانون کے مطابق اس کو تیہ کراؤ اور یہ ہمارا انتظام ہے آؤ فدان عدالت میں آؤ تو یہ تو ہر ایک کرائے گا تو یہاں تک جو کہا ہے قرآن نے یہ تو ہر نظام جو قانون کے مطابق جلتا ہے وہ یہ کچھ کرائے گا کہ ادخدنا آپ نے فیصلہ کرنے لگ جاؤ وہاں کا فیصلہ جو ہے وہ قابل انتلاح ہوگا وہ تو یہاں تک تو ہوگا ہے اگری بات ہے ثم لا يجدو فیما درکا فضائت ہارا جنتی قدید وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَ اور اس کے بعد جو فیصلہ تو دے یہ نہیں کہ اس کے سامنے کر ہم سر تسلیم خم کریں جیسا ہم عدالت کے فیصلوں کے سامنے کرتے ہیں تالیاں دیتے ہیں اور وہ قرر رہے ہوتے ہیں تمہارے فیصلے کے خلاص ان کے دل کی گہرائیوں میں بھی قبید کی بیدا نہ ہو پھر مومن ہے یہ دیکھا آپ نے اسلامی نظام کسے کہتے ہیں ادایت کی بھی مختلف شکلیں ہوتی ہیں ایک اطایت جبر کی اطایت ہوتی ہیں کسے معلوم تھا عشق اس طرح مجبور کرتا ہے دل اس کو جانتا ہے بے وفا اور پیار کرتا ہے پیار کی بات تو وہ غزل میں ہی کہا گیا ہے ٹھیک ہے کس طرح مجبور کرتا ہے جانتا ہے بے وفا تو سرگاں نہ کرتا تو رہ جانتا ہے کیا کیا جائے یہ اطایت نہیں کہلاتا تیرے فیصلے کے خلاف ان کے دل کی گرائیوں میں بھی گرانی نہ گزرے قبیدگی نہ گزرے جبر محسوس نہ کریں یہ اطایت یہ اطایت اس انداز کی اطایت کہیں گے کہ صاحب وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطایت صحابہ کرنے والے وہ ٹھیک ہے نہ رسول اللہ رہے نہ صحابہ رہے ہم کیسے بندے بشر ایسا کر سکتے ہیں تو پس یہ قرآن رہا وہاں تک کی وہاں تک نہیں یہ ایک نظام کی بات آج بھی اسی طرح سے ہو سکتا کیسے ہو سکتا یہ کس طرح سے یہ فیصلہ دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے یہ خود کہا تھا کہ یہ جب آئیں گے تو تم نے خود فیصلہ نہیں دینا فاکم بینہم بے ماندل اللہ قرآن کے مطابق تم نے فیصلہ دینا ہے تو پہلی بات تو انہیں معلوم تھا کہ قانون جس کے مطابق فیصلہ ہونا ہے وہ قرآن کا ہے اور اس پہ ایمان تھا ان کا تو دل میں اگر گرانی گزرے گی قرآن کے کسی قانون کے مطابق تو ایمان تو یہیں چلا گے وہ جو کہا تھا تیرا خدا شاہد ہے اس کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے تا وقت ہے کہ یہ بات نہ ہو کہ دل میں بھی گرانی نہ گزرے تو پہلا حصہ تو یہ ہے کہ وہاں سے فیصلہ ملنا ہے قرآن کے قانون کے مطابق جس پر تم ایمان لائے ہو دل کی رضا مندی سے تو قانون کو آپ نے مانا ہوا ہے پہلے سے دل کی رضا مندی سے باقی رہا یہ قانون کے مطابق فیصلہ دینے والا تو اس کی صداقت امانت دیانت کے اوپر تمہارا ایمان ہے تو دو شرطیں ہوئیں ایک تو قانون وہ ہونا چاہیے جس کو آپ نے دل کی رضا مندی سے مانا ہو جانی قرآن اور دوسرے اس قانون کے مطابق فیصلہ دینے والے وہ ہوں جن کی دیانت اور امانت کے مطلق آپ کا ایمان ہو اگر ایسا نہیں ہے تو بظاہر جسے آپ اسلامی قانون بھی حکم کہیں گے وہ بھی اسلامی نہیں اسی دفعہ کے غالبا طلوع اسلام میں یہ ہے میں نے لکھا کہ اگر بھارت کی حکومت اپنے شراب کو منع کر دیتی ہے تو آپ اسے اسلامی قانون نہیں کہہ سکتے حالانکہ یہ بات ہے اسلامی قانون ہی شراب کی وہ معنیت دیکھنے والی بات یہ ہے نافذ کام کر رہا یہاں یہ جو شرط لگائی تھی کہ پھر اس فیصلے کے خراب تمہارے دل کی گرانیوں میں بھی گرانی نہ گزرے یہ شرط کس طرح سے تھی کیوں یہ کہا تھا کہ تمہارے پاس آئیں تم قرآن کے مطابق فیصلہ کرو پھر یہ شغل پیدا ہوگی کہ یہ دل میں گرانی نہیں ان کے محسوس ہوگی قانون وہ جس پہ انتہ ایمان ہے قانون نافذ کرنے والا وہ جس کی صداقت اور امانت کی اوپر ان کا ایمان ہے پھر دل میں گرانی کیسے گزرے ہی جانے جب قانون ہو جبرکہ کہ جس کو آپ کا دل نہیں مانتا نافذ کرنے والا وہ ہو جسے آپ کاف سے پہلے مصطابق جبرک مانتے ہیں تو اس فیصلے کے خلاف دل کی گرانی وہ تو آپ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح سے ایویین جسے کہتے ہیں اللہ کی ایراز برچ نہ کسی طرح سے نکل جائیں کسی پکڑنڈی سے اوپر سے حتی کہ جیل خانے میں بھی کہتی جو ہیں وہ فرار کی کوشش کرتے یہاں وہ نظام ہے کہ اس فیصلے کے خلاف دل میں بھی گرانی نہ گزرے تائین خارجی کائنات ان نے کہا کہ ہم تو کتاب گزار ہیں ہمارے دل کی گرانیوں میں بھی اس کے خلاف گرانی نہیں گزرتی فَقْقَزَاهُنَّا ظنن ایک لفظ کہہ دوں وہ امانت کی جو ایک آیت آت بڑی یہام آیت ایسا ہے اور جس کے غلط مفہوم اور غلط ترجمہ انہیں ہمارے ہاں عجیب قسم کی شکل پیدا کر دی ہے وہ تیتیس بٹا بہت تر وعیاء امانت بڑی مشہور ہے اِنَّا عَرَزْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا آئِنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا ترجمہیں ہمارے ہاں ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر زمین پر پہاڑ پر ان کے سامنے پیش کیا لیے لیے ہم پھر رہے تھے کہ بھئی کوئی اٹھا لو کوئی اٹھا لو اور اس کے بعد یہ میں نے کہا بھارے ہاں کہ ترجمہ یہ جو ہیں اس کی روح سے یہ قرآن نہیں ہے کہتا کہ ان کے سامنے ہم نے یہ پیش کیا کہ کوئی اس کو اٹھا لو بھئی ہم لیے پھرتے ہیں فَأَبَيْنَا انہوں نے سرکشی اختیار انکار کر دیا ہم نہیں اٹھا سکتے یہ کائنات خدا کی تسلیخ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی امانت تھی اس کو لیے لیے پھر رہے تھے ان کے سب کے سامنے ہم نے پیش کی اب ہے نا یہی بات نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں لیا بلکہ یہ یہ لفظ تو ایک تمرد کی سرکشی میں آتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا اتینا تعین کے ساتھ ہم تو اس کی رضا مندی سے اتائیت کریں گے آپ کیا کہہ رہے ہیں دیکھا تضادوا کے ہو گیا دو مقام میں اور قرآن نے خود کہا ہے کہ میرے من جانب اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس میں کہیں تضاد نہیں تم پاؤ گے اور یہ اتنا مڑا تضاد کہ ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تعین آئیں گے ہتایت گزار ہیں ہم تو اور قائنات کی ہر شئے ہے ہتایت گزار یہاں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا اس سے بلکہ تقبر سے انکار کیا کہ بالکل نہیں ہم نے اٹھا سکتے تو ہے نا تضاد ہے نا غلط جمع فیم غلط معنی بات ہی اور ہے جو کی بات نبی چلی جائے گی میں بیان کر کیوں کہ ہوں اس کے متعلق میں یہ ارز کر دوں کہ یہ چیز تھی وَحَمَلَهَا لِنسَانُ کہ یہ تو یہ عام ترجمہ کے اعتبار سے اور بات بھی بتا دوں حَمَلَهَا لِنسَانُ انسان نے جب دیکھا کہ یہ تو سارے انکار کر رہے ہیں علامیہ اس کو لیے لیے پھر رہے ہیں ان کے سامنے جا رہے ہیں یہ نہ کر رہے ہیں تو بڑی سبکی ہوئی ہے یہ دیکھنا ساکا مَعَذَا اللَّهَا حَمَلَهَا کی اس کی سبکی خفتہ سبکی حَمَلَهَا لِنسَانُ کہا کہ یہ مجھے دے دی اس نے لے لیا اٹھا لیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تیرا بھلا کرے شکر آئے تو انہیں لاجی رکھ لئی تھی ہماری انہوں نے تو ہمارے ہاتھ یہ کیا تھا تم نے اٹھا لیا بڑی مہربانی آپ یہ ہونا چاہیے تھا نا حَمَلَهَا اٹھا لیا اس کو آگیا اِنَّا اُقَانَا ظَلُومَنْ جَهُولَا بَرَائِ جَهَلْدَا بَرَائِ ظَالَمْتَانِ بَرَائِ جَهَلْدَا پاس گیا کیا ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ ایک لفظ حَمَلِ اِمَانَتَ عَرْبِ زُبَان کا قرآن عَرْبِ زُبَان موجود کسی لغت سے پوچھو کسی عرب بدل سے پوچھو کہ حَمَلِ اِمَانَت کیا ہوتا ہے وہ کہیں گے اس دبان کی روح سے حَمَلِ اِمَانَت تھا اِمَانَت میں خیانت کرنا ہم نے اپنی اِمَانتوں کو ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے خیانت کرنے سے انکار کیا کہ ہم کبھی اس میں خیانت نہیں کریں گے اس کو دیا تو لے تو لیا اس نے یہ کمبخت اس میں خیانت کرتا ہے ہمارا کیا بگاڑتا ہے بڑا ہی جاہل اور ظالم ہے کیا بات تھی قرآن کی یہ کرتا ہے اس اِمَانَت میں خیانت انہوں نے نہیں کیا اب آگئی بات تھی انہوں نے تو اس کو تائین قبول کیا تھا وہ خیانت کیوں کرتے ہیں تائین فَقَضَاهُنَّا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَهُمِن یہ آیا یہ یہ سبع سماوات کا ترجمہ سات ہمارے ہاں کیا جاتا ہے سات کررے عربی زبان کی اندر ایک ہنسہ یا ایک عدد ہوتا ہے تامہ اس کو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا کئی متعدد ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں اتنو سو بار ہی سمجھا چکا میں ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ گنتی سے انہوں نے ایک بار ہے سمجھایا دو دوہ سوہ ہے چار بار سوہ ہے اس کے معنی ہوتا ہے متعدد بار سات سلام ساڑے بھی سات بھی کہنے ہے تین سات سلام متعین چیز سات انسہ نہیں ہوتا اور زبان میں یہ ہوتا ہے ہنڈرز اف ٹائم میلینز اینڈ میلینز وہ گنتی نہیں اس میں ہوتی بدانہ ہوتا ہے کہ تعداد بہت زیادہ عربی زبان میں یہ سبا جو ہے یہ اس معنی میں بھی آتا ہے سات ستر سات سو آتے ہیں نا یہ قرآن میں یہ الفاظ تو وہ گنتی نہیں ہوتی ان کے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ دس دفع تمہیں کہا ہے بیس بار سمجھا چکا ہوں سینکڑوں بار میں نے اس سے یہ کہا ہے وہ اس طرح سے سبا بولتے ہیں تو سبا فرماوات گنتی کے ساتھ کر رہے نہیں ہیں متعدد کر رہے ہیں بے شمار کر رہے ہیں سارا اس کے ہی یومین کوئی مراحل میں تحقیش وَاَوْحَا فِي كُلَّ سَمَائِنْ اَمْرَحَا یہ یہ لفظ ہے آوہا وہی کی ہر کررے کے اندر ہم نے وہی کر دی تمہارے لئے یہ پروگرام تمہارا یہ قانون ہے اس طرح سے تم نے گردش کر دی اس طرح سے غروف ہے اس طرح سے تلو ہے یہ راستہ ہے یہ کام ہے تمہارا یہ تمام چیزیں جو ہیں اب اس کے لئے ذہی کا لفظ ہے قرآن جو بول رہا ہے آوہا ذہی کی ان کی طرف عرض کی طرف بھی ہے قرآن کریم فَإِنَّ رَبَّكَ آُوْحَا وَآوْحَا رَبُّكَ الْنَّحَلْ بھی ہے شہد کی مکھی کی طرف ہم نے اپنی وحی کی تو یہ وحی یہ ہے ان خارجی کائنات کی شیاء کے اندر جو چیز رکھ لی جاتی ہے بائی انسٹنکٹ جسے کہتے ہیں یہ ہے وہ وہی جو ان کی اندر رکھ لی ہے ہر شیاء کی انسٹنکچویلی اس کے اندر فطرت جسے کہتے ہیں اس کی یہ ہے اور اس کے لئے باہر سے کوئی سبق نہیں پڑھایا جاتا کوئی تعلیم نہیں دی جاتی کوئی آ کے نہیں انہیں بتاتا وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ مرگی کے نیچے کچھ انڈے مرگی کے اور کچھ بتک کے رکھ دیجئے وہ سینے کے بعد جب اس میں سے وہ بچے نکلیں گے تو مرگی کے بچے جو ہیں وہ خوشکی کی طرف آئیں گے بتک کے بچے بھاگ کے پانی کی طرف چلے جائیں گے اب انڈوں کے اندر تو کس کول کھلا ہوا نہیں تھا جو ان کو بتاتا کہ تم نے وہاں پانی کی طرف جانا ہو تم نے خوشکی کی طرف لینا ہمارے چاہو گے کس میں سے تھا دیا یہ تھا اسے قرآن ذہی کہتا ہے لیکن کہتا یہ ہے کہ یہ خارجی کائنات کی اشیاء کے اندر ہے کہ کسی باہر سے اور نے دیا نہیں انسانوں کے متعلق ہم نے یہ طریق اختیار نہیں کیا اس لیے کہ یہ طریق اختیار کرتے تو انسان کی فطرت کی اندر یہ بات ہو جاتی جو ہم ان سے کرانا چاہتے تو یہ شرف انسانیت نہیں ہے انسان اپنے اختیار سے کرے جو کرتے ہیں یہ اگر پانی سے بچتا ہے مرگی کا چوزہ تو بچہ تو اس کے لیے کوئی چیز ایسی شرف کی نہیں اگر بکری گوشت نہیں کھاتی درندگی نہیں کرتی تو ہم نہیں کہتے کہ صاحب بڑی شریف واقعہ ہوئی ہے دیکھو نا گوشت بڑا بھی ہوا ہے نہیں کھاتا شیر جو بھوکوں مار جاتا ہے اور وہ خوشے لٹک رہے ہوتے ہیں وہ اس کے انگوروں کے اس کی طرف آنکھ کیوں نہیں اٹھا کے دیکھتا ہے بہت بڑا ایماندار نہیں ہے مجبور ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ صرف گوشت کھائے اور انگور نہ کھائے اس کے لئے گوشت حلال ہے بکری کے لئے حرام ہے یہ کبھی حرام کی طرف آنکھ نہیں اٹھائے گی انسان اٹھائے گا اِنَّا اُکَانَ ظَلُومًا جَرُولًا تو اس لئے انسان کے اندر اگر یہ بات رکھ دی جاتی کہ یہ بھی مجبوراً کسی چیز کو جسے حلال قرار دیا جاتا وہی تک رہتا جسے حرام قرار دے دیا نہ رہتا تو کوئی شرف انسانیت کوئی بات ہی نہ رہتی شرافت کوئی کریڈیٹ ہی نہ ہوتا دیانت وجہ تعریف ہی نہیں ہوتی وہ سارے ہی مجبور ہوتے بکری کسی کو نہیں کارتی تو میں نے کہا کون سے ہوں وجہ شرفہ اس کے لئے اور سامپ اگر کارتا ہے تو اس کو فانسی نہیں دی جا سکتی وہ کوئی جرم نہیں کر دا فطرت سے مجبور ہے انسان کے بھی اگر اندر یہ چیزیں رکھ دی جاتی ہیں تو یہ مجبور ہوتا یہ کچھ کرنے کے لئے پھر یہ شرف انسانیت نہ ہوتا شریف اور دیانت دار ہونا یہ تو بڑا مقام عطا کیا ہے قرآن نے اس لئے یہ اس نے کہا ہے کہ ان چیزوں کے اندر ہم نے وحی رکھ دی انسانوں کی بابت ہم نے یہ وحی ایک فرد منتخب کیا اسے یہ وحی دی اور پھر کہا کہ ان تک صرف پہنچا دو ان کے اندر نہیں رکھ دینے والی بات اس کی تعلیم دو ان کو اب اس کے بعد پھر انتے چھوڑ دو کہ تمہارا جی چاہے تم اس کے مطابق کام کرو جی چاہے اس سے انحراف کرو اس کی اطاعت کرو گے یہ تعمیری نتائج ملیں گے اس کی خلاف ورزی کرو گے تباہ اور برباد ہو جاؤ گے تو یہ جو اوحا وحی ہے نا انسانوں کے معاملے میں وحی خارج سے آتی ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا اس لیے اس کے لیے لذول کا لفظ قرآن نے کہا ہے اوبجیکٹیو لی جو کوئی چیز ملے ان کو تو اس طرح ملتی ہے باقی کائنات کے اندر ہر شے کے اندر یہ چیز داخل کر دی انسٹنکٹ کے ذریعے تو اوحا فی کل سمائن امرہا خوبہ ہے یہ امر کا لفظ ہے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ہماری تخلیق کے دو گوشے ہیں ایک عالم امر ہے جس میں یہ پلاننگ کرتے ہیں ابھی وہ چیزیں وجود میں نہیں آتی ان کے مطلق ایک نقشے بنتے ہیں پلاننگ جیسے ہم کہتے ہیں وہ کچھ ہوتا ہے اور پھر جب اس پلان کو ہم ایکزیکیوٹ کرتے ہیں محسوس شکل میں جب وہ آتا ہے تو عالم خرق کہلاتا ہے ان چیزوں کے جو پروگرام تھا ان کی ڈیوٹیز تھیں ان کے قوانین تھے عالم امر میں ہم نے تیہ کیے اور پھر ان کے تو اندر داخل کر دیئے انسان کی صورت میں بھی کہا ہے کہ ہم نے عالم امر میں ہی تیہ کیا تھا کہ اس کے لئے جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے لیکن وہ چیز فطرتن اس کے اندر نہیں داخل کی تھی یاد رکھو انسان کی کوئی فطرت نہیں ہے فطرت اس چیز کو کہتے ہیں جس پہ چلنے کے لئے کوئی مجبور ہو پانی کی فطرت ہے کہ نشیب کی طرف بہے آگ کی فطرت ہے کہ وہ جلائے انسان کی کوئی فطرت نہیں ہے یہ چاہے تو نیک فطرت ہو جائے چاہے تو بات فطرت ہو جائے تو انسان کی طرف وہی اس طرح سے objectively باہر سے ملی ایک فرد منتخب تھا جسے نبی کہا جاتا تھا اس کو دی گئے اور اس کے بعد اس نے دوسروں تک پہنچایا یہ سلسلہ وہی شروع تھا پہلے نبی سے آخری نبی تار آخری نبی پہ پہنچنے کے بعد کہا تمت کلمت ربی تصد کیم وادلہ لا مبدلہ لکلمات علیہ لو جی جو کچھ ہم نے کہنا تھا انسان سے ہم نے کہا دیا آخری مرد میں مکمل ہو گیا اس میں کسی عذاسے کی ضرورت نہیں ہے لا مبدلہ لکلمات علیہ اس میں تبدیلی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ہم اس کی افعادت بھی کریں گے تو اب یہ ایک مکمل غیر متبدل محفوظ ذابطہ حیات جس کے بعد خود خدا کہتا ہے کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ دے دیا انسانوں کو تو وحی کی تو ضرورت ہی ختم ہو گئے اشیاء کائنات میں سے ہر شاہ کے اندر انسانوں کے لیے وہ خارج میں ایک معقوس کتاب کے اندر جو مکمل بھی ہے غیر متبدل بھی ہے تو اب اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے جب وحی کی ضرورت نہیں نبی کی بھی ضرورت نہیں تو ختم نبوت میں تو یہی چیز دلیل ہو جاتا ہے بحث کرنے کی ضرورتی اس میں نہیں پڑتی تھا فِي قُلِّ سَمَائِنْ أَمْرَانِ وَزَيَّنَّ السَّمَادْ دُنِيَا بِمَسَابِيْهِ وَحِفْصَ کیا سورت بات ہے یہ کہنے کی بات کہ یہ آسمان کے ستارے جو ہیں انہیں ہم نے بڑا دلکش اور مزین خوبصورت بنا دیا بنا کیا دیا ہے اس سے پہلے تو ہمیں پتا نہیں تھا کہ یہ ان کی اصل شکل کیا ہے یہ چاند کے جس کو اتنا محبوب ہم سمجھ رہے تھے ساری شاعری اس کے حسن کی اوپر نصار تھی ہماری اب جو وہ بے نکاب ہو کے سامنے آیا ہے تو وہ ڈائن بنا ہوا نظر آتا ہے یعنی وہ اس کی تصویریں جو آئی ہیں دیکھو تو صحیح وہ کتنی ڈراؤنیاں بھیانت ہیں قرآن کہتا ہے یہ چاند یہ ستارے یہ اسی قسم کے تھے کہتا ہے ذرا سوچو کہ تم تھا کہ ماندے ہوئے گرمیوں کی رات کو باہر چار پائی بچھائی آسمان ہی اوپر ہے آپ کے ہاں تو وہ آسمان جو ہے اس کے ستارے اگر اپنی شکل اصلی میں بے نکاب کہیں اوپر نظر آتے نیند آرام ہو جاتی اور بچہ تو کوئی سوئی نہ سکتا ہے آپ سوچئے ایک دو نہیں ہے یہ یہ گنتی میں ہی نہیں آسکتے اتنی تعداد ہو اور ان میں سے ایک ایک ایسی بھیانک شکل لیے ہوئے ہو اور وہ آپ کے سامنے آنکھوں کے اوپر جنوں اور دیوں کی طرح جھانک رہے ہوں کیا بات ہے اس کی شانِ ربوبیت کی منایا تو انہیں ایسا دکھایا ہمیں ایسا کہ حالک ان میں سے دل کا شدیہ تمتماتا ہوا نظر آتا ہے اچھا ہے اوہ تاریخ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں یا رات کے اندر نیلگوں آسمان میں یہ جڑے ہوئے موٹی کتنے خوبصورت نظر آتی اوہ کہا وَضِيِّنَّا یعنی یہ حقیقت میں ایسے نہیں تھے تمہاری خاطر ہم نے اس کا انداز ایسا رکھا جو وہ بڑی دلکش نظر آتے ہیں تمہیں اس لئے وہ جو تھا جس نے بات سمجھ دی تھی اس نے کہا تھا کہ ہاں کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گھر کھلا وہ کہا کہ ہم نے ان کو ایسا بنا دیا تھا وہ حفظن یہ عدیب چیز کہا یہ جو تمہیں شہاب ساخم نظر آتے ہیں دمدار تارے میٹیورز وہ جو ٹوٹا ہوا تارہ چوٹا ہوا گرتا نظر آتا ہے وہ ہمیں تو صرف ایک لکیرس ہی نظر آتی ہے روشنی کی وہ خود ہی نکلتی ہے کہیں سے وہ تھوڑی دور جا کے گھم ہو جاتی یہ در حقیقت یہ جو کرے ہیں کچھ گردش سے ہر آن ان میں سے کچھ ٹکڑے ٹوٹتے رہتے ہیں اور وہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی گرام دو گرام تولے دو تولے کے ہوتے ہیں ہزاروں لاکھوں من کا ایک ایک ٹکڑا نکلتا ہے وہاں سے آپ سوچئے کہ اتنا اتنا بڑا ٹکڑا وہاں سے جو نکلے ہزاروں لاکھوں میر کے فاصلے سے اور وہ آرہا ہو زمین کے اوپر تو زمین میں کوئی ایک متنفص بھی باقی رہے ٹوٹنا ہے انہیں لیکن آنا ہے ادھر کوئی پھر کیا ہوتا ہے اب یہ بات سمجھ میں آگئے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹوٹنے والے ستارے یہ ہیں تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ زمین کے اوپر یہ فضائی قرہ جو ہے نا اٹماسویر جو ہے اس کی قیفیت یہ ہے پتہ نہیں دس یا بارہ میل یہ اس طرح سے گہرہ ہے کہ اوپر سے وہ جو آتا ہے آنے کے بعد وہاں سے تو آتا ہے اس طرح سے جب اس فضائی قرے کے اندر آتا ہے تو خود اس کی اور اس کے ساتھ ان قروں کی گردش کی ٹکراؤں ایسا ہوتا ہے کہ وہ پس جاتا ہے اور وہ پسنے کے بعد یہ نہیں کہ بیکار جاتی ہے اس کی راک جو ہے یہ جتنی لائٹ ٹرانسمیٹ ہوتی ہے دوسروں تک پہنچتی ہے یہ روشنی یوں ہی نہیں پہنچتی اس کے لئے میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے کسی ذریعے سے روشنی پہنچتی ہے یہ ہوا کے اندر ذرے ہوتے ہیں یہ راک کے یا خاک کے یہ روشنی بھی اس طرح ان کے تھرو پہنچتی ہے ہم تک وہی جو وہ پروں کی میٹیارز کی وہ جو پسی ہوئی راک ہوتی ہے اس ایٹموسفیر کے اندر یہ وہ روشنی ہے اوپر سے جو ہم تک پہنچتی ہے چودہ سو سال پیشتر قرآن نے کہا کہ یہ جب تمہیں خلاہ نظر آتا ہے نا یہ سقف محفوظ ہے تمہارے لئے یہ وہ چھت ہے جب تمہیں حفاظت میں رکھے ہوئے ہیں ورنہ ختم ہو جاؤ تم کون کہہ سکتا تھا چودہ سو سال پیشتر کے زمانے میں ذرا دیکھئے اس زمانے کے فلقیات کا علم تھا کیا اس زمانے میں زمین کو ساکن مانتے تھے چپٹی مانتے تھے اس آسمان کے متعلق یہ کہتے تھے کہ شیشی کا ایک ڈل ہے اور یہ جو اس کے اندر ستارے تھے وہ کہتے تھے اس میں یہ ناگ جڑے ہوئے ہیں علم انسانی تو یہ تھا اور یہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں حقیقت میں یہ نہیں ہیں ہم نے ان کو تمہارے لئے دلکش بنایا اور یہ جو ایٹماسفیر ہے یہ خلا نہیں ہے یہ تو سفق محفوظ ہے بچائے ہوئے تو محفظا ذالکا تقدیر العزیز العلیم یہ قانون ہے تیرے خدا سے جو جانتا ہے ہر شیخ کی تقاضوں کو اور اس کے بعد عزیز ہے صاحب قوت ہے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں کو کہا کیا تم ایسے خدا سے انکار کرتے ہو ہم سورہ السجدہ کی آیت بارہ تک آگئے عزیز علمانچاری آیتیں آئی ہیں تیرہ سے ہم آئندہ اتواع سو لیں گے درس لیں گے